السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ وطالبات تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم جماعت نہم کی دوسری نظم داتا دے دے گیان اس کو میراجی نے لکھا ہے جو درست لے گیت ہے اس کا مطالع کریں گے اس کا اصل مرکزی خیال اس کا جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت یعنی شاعر زندگی کی حقیقت جاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگ رہا ہے داتا کے معنی دینے والے کیا ہوتے ہیں عطا کرنے والا تو وہ زائد تصریبات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے گیان کا مطلب علم تو شاعر علم مانگ رہا ہے داتا دے دے گیان دینے والے مجھ کو علم عطا فرما تو اس میں شاعر زندگی کی حقیقت کو مانگ رہا ہے اگرچہ انبیاء اکرام نے اور عقل مند حضرات نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے لیکن عام آدمی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک پہلی جس کی حقیقت تک پہنچنے سے بہت سے لوگ ناکام رہتے ہیں تو اسی بات کو شاعر نے اس نظر میں پیش کیا ہے تو اس کا مرکزی خیال زندگی کی حقیقت ہے تو یہ ایک گیت ہے جو ہم پڑھنے جانے اور جس کو میراجی نے لکھا ہے تو میراجی جو تھے اصل میں ان کا اصل نام دا محمد صنع اللہ سانی ڈار پچیس مئی انیس سو بارہ کو پیدا ہوئے تھے لاہور میں اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی ورنہ اس وقت تو پاکستان میں لاہور لیکن اس وقت ہندوستانی میں شامل تھا اور گھرے لوعالات ایسے تھے کہ وہ میٹرک تک بھی تعلیم نہیں تھا مطالعہ کا اتنا شوق تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آج آپ اپنی درسی کتاب میں ان کا گیت پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ کتنا ذوق اور شوق تھا کہ انہوں نے یعنی اتنا مطالعہ کیا اور اتنا نام پیدا کیا کم عمری ہی میں انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیئے اور کئی ناموں سے شاعری کی انہوں نے اور آل انڈیا ریڈیو میں جو دہلی میں ہیں اس میں بھی ملازمت کی اس میں بھی جوب کی اور اس زمانے کے جو اہم رسالے تھے اس میں مضامین بھی لکھے انہوں نے اور اس کے بعد دہلی سے ممبئی آئے وہاں فلمی دنیا میں بھی انہوں نے گیت لکھے کہانیاں اور مقالمیں لکھے تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا اتنی کم عمر میں اور اگر ہم نظمیں گیت اور غزلیں دیکھیں تو اس پر ہم کو اندوستانی تہذیب کے اثرات بھی نظر آتے ہیں عمر بہت کم ملی لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے شاعری نصر اور ترجمے کے میدانوں میں اعلیٰ درجہ کا عدب پیش کیا ہے چاہے وہ شاعری کا میدان ہو نصر کا یا ترجمے کا میدان ہو ہر جگہ انہوں نے بہترین عدب پیش کیا اور شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو آزاد نظم اور گیت یہ ان کے کارنامے اثر ہیں اور ایک کتاب ان کی مشرقوں مغرب کے نغمے اس کتاب میں انہوں نے جو دنیا بھر کے جو اہم عدیب ہیں اور انہوں نے جو کام کیے اس پر انہوں نے مضمون مضامین لکھیں اور بہت سے ترجمے بھی کیے بہت سے مضامین کے ترجمے بھی کیے انہوں نے دوسری زبانوں سے اس کے علاوہ ان کے اگر ہم کتابیں دیکھیں شاعری کی تو میراجی کے گیت میراجی کی نظمیں کی تھی گیت یہ سب ان کی اہم کتابیں ہیں صرف سنتیس سال زندہ رہے اور انیس سو انچاس کو دو نیمبر انیس سو انچاس کو میراجی کا انتقال بھی ہو گیا سنتیس سال میں انہوں نے بہت سے کام انجام دیئے اب یہ جو ہم گیت جو پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ گیت جو ہے اس سنف کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ اصل میں ہندی سنف ہے ہندی شاعری میں گیت کو جو ہے بہت اہمیت حاصل ہے تو وہیں سے یہ اردو میں آئی اور اس کا بہت رشتہ موسیقی سے اسی لیے جو گانے وغیر آتے ہیں آپ نے سنا ہوا کہ ہندی گیت ان کو کہا جاتا ہے تو اس کا تعلق بہت زیادہ موسیقی سے بہت گہرا ہوتا ہے اور گیت میں جو ہے شاعر اپنے جذبات احساسات کو بہت سادے نرم اور میٹھے انداز میں بیان کرتا ہے اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ اردو میں یہ کس کی طرف منصوب ہے یعنی کہاں سے شروع ہوئی ہے تو امیر خسروں نے جو ہے یہ اس کی سے روایت ملتی ہے یعنی امیر خسروں نے اس کی شروعات کی گیت کی اور اگر ہم گیت کا موضوع دیکھیں کہ کون کون سے موضوعات اس میں بہان ہوتے ہیں تو عشق و محبت کے موضوعات ہوتے ہیں اس کے جس میں ہجر اور وصل یعنی جدائی اور ملاب دونوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جدائی جیب میں ہونے والی تکالیف اور وصل میں ہونے والی خوشی کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر قدرت کے مناظر کو بھی بیان کیا جاتا ہے مختلف تہواروں کو بیان کیا جاتا ہے حب الوطنی پر گیت لکھے جاتے ہیں اور ہندی میں اگر ہم دیکھیں تو میرہ بھائی اور کبیر کے گیت بہت مشہور ہیں اور اردو میں اگر ہم دیکھیں تو عبرائیم عادل شاہ قدسانی ہیں قلی قدب شاہ ہیں اور ملواجی سے لے کر عظمت اللہ خان عرضو لکھنوی حفیظ جالندری اختر شیرانی میراجی نزہ فاضلی اور بیکل اس سائی یہ سب ان سب شوراں نے گیت کی سنف میں اہم اضافے کیے ہیں ان تمام شوراں نے اچھے اچھے گیت لکھیں اب یہاں سے اصل نظم شروع ہو رہی ہے داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادان جیون کام کی بہتی دھارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھ کو علم اتا فرما داتا دے دے گیان ہندی الفاظ کا بھی استعمال ہے داتا دینے والا مراد اللہ تعالیٰ علم مورک بے وقوف نادان تو شاعر کہتا ہے ناسمج شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو علم اتا ہم کو علم اتا فرما دے زندگی کا علم اتا فرما دے زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دے اس لیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ ناسمج ہے نادان ہے مورک اور من من دل کے لیے استعمال کی ہے ہمارا من مورک نادان ہمارا دل جو ہے وہ نادان ہے ناسمج ہے وہ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اے دینے والے ہمیں علم اتا فرما دے زندگی کا اور ہمیں بتا دے کہ زندگی کیا چیز ہے آگے پھر زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف روپ بیان کر رہا ہے مختلف شکلیں بیان کر رہا ہے شاعر جیون کام کی بہتی دھارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان کام خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے دھارہ ریلا جیون زندگی دھیان کہتے ہیں غور و فکر اللہ کی محبت میں کھو جانا دھیان لگانا اس کو بھی کہا جاتا ہے روپ شکل کو کہتے ہیں نیارہ انوکھا تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اب جیون کی مختلف شکلیں بیان کر رہا ہے کہ زندگی جو ہے یہ خواہشات کی بہتی ہوئی بہت کا بہتا ہوا ریلا ہے جیسے پانی کا جو ریلا ہوتا ہے بہتا ہوا ریلا ہوتا ہے وہ کئی رکتا نہیں وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے ویسے انسان کی زندگی میں خواہشات کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہیں اسی لئے غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہش ہیں سی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو زندگی جو ہے وہ خواہشات کا بہتا ہوا ریلا ہے اور جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دھیان کا روپ ہے نیارہ یعنی اس میں غور و فکر اور سوچ کا ایک علوکی شکل ہے یہ یعنی زندگی میں ہمیشہ انسان غور و فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کی کیا پہچان شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی ہم کیا پہچان بیان کریں اس لئے کہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے مستقل بس چلتی رہتی ہے پانی کی ریلے کی طرح اور اس میں بس دھیان کا یہ ایک انو کا روپ ہے یعنی اس میں غور و فکر کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو اس کی ہم کیا پہچان بیان کریں اس لئے کہ ہمارا جو دل ہے وہ تو ناسمجھ ہے نادان ہے وہ نہیں سمجھ سکتا زندگی کی حقیقت کو آگے کہہ رہا ہے جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہیں بات یہ گہری دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورک نادان شاعر کہتا ہے اب یہاں پر شاعر نے جیون کو گنگا کہا ہے پہلے اس کے اوپر جو بند تھا اس میں شاعر نے جیون کو بہتی دھارہ کہا تھا تو اس تیارہ ہے جیون کو براہراز اور ڈائریک جو ہے شاعر نے بہتا وہ ریلہ کہا یہاں شاعر نے جیون کو گنگا کہا تو جیون کی گنگا ہے گہری شاعر کہتا ہے کہ جیون کی جو گنگا ہے وہ بہت گہری ہے رنگ کہیں ہے بات یہ گہری جس میں کئی رنگ ہے لیکن کئی رنگ ہونے کئی روپ ہیں کئی شکلیں ہیں کئی شکلیں ہونے کے باوجود اس کی بات اکہری ہے یعنی بات اکیلی ہے اگرچہ رنگ کئی ہیں لیکن ہے اکی کیا مطلب یہاں پر شائر نے گنگا سے اس لئے تجبیح دی ہے جیون کو کہ جس طرح گنگا گہری ہے اسی طرح جیون بھی بہت گہرا ہوتا ہے زندگی جو ہے وہ بھی گہری ہوتی ہے اور اس میں بھی جو ہے یعنی اس کے بھی کئی روپ ہوتے ہیں کئی رنگ ہوتے ہیں کبھی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے کبھی غم آ جاتا ہے کبھی محتدل حالات چلتے رہتے ہیں اور کب پتہ نہیں کونسی گھڑی میں کیا ہو جائے تو کئی رنگ ہیں زندگی کی اس لئے شائر نے کہا کہ زندگی کی جو گنگا ہے وہ بہت گہری ہے اور جس کے کئی رنگ ہیں لیکن زندگی ایک ہی ہے اس کی بات ہی گہری ہے یعنی وہ ایک ہی ہے ایک ہی زندگی میں کئی رنگ ہم کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اس لئے شائر کر رہا ہے ان سب کو دیکھ کر دل حیران ہوتا ہے کہ ایک ہی زندگی میں سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورت نادان شائر کر رہا ہے ہمارا دل دیکھ کے حیران ہو رہا ہے اور ہمارا من تو ہمارا دل وہ ناسمجھ اور نادان ہے جب بھی مدھر بین کوئی بولے بے بس دل سنتے ہی ڈولے بھیت کا کس کو گیان ہمارا من مورک نادان مدھر شیری میٹھا تو جب بھی مدھر بین کوئی بولے جب بھی کوئی شیری الفاظ شیری گیت کوئی جب بولتا ہے تو بے بس دل سنتے ہی ڈولے جو ہمارا مجبور دل ہے وہ سنتے ہی جھومنے لگتا ہے جب بھی کوئی میٹھے بول ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارا جو بے بس اور لاچار دل ہے وہ سنتے ہی ڈولنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے بھیت کا کس کو گیان ہمارا من مورک نادان اور زندگی کے راز کا کس کو علم نہیں شایر اپنی لاعلمی ظاہر کر رہا ہے کہ زندگی کے بھیت کا کس کو گیا بھیت لا راز کہ راز کا کس کو علم یعنی راز کا زندگی کے راز کا کسی کو علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ہمارا من مورک نادان ہمارا من جو ہے ہمارا دل وہ ناسمجھ اور نادان ہیں ناجگیت ایک رات کے ساتھی سب ہیں سکی بات کے ساتھی سنگت کے سامان ہمارا من مورک نادان اب یہاں پہ مختلف شکلیں اور بیان کر رہا ہے شایر کہ یہ جو ناجگانہ ہیں یہ ایک رات کے ساتھی ہیں یعنی جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں ناجگانے سے مراد جو خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں خوشی کے مواقع ہوتے ہیں وہ بھی چند لمحوں کے ہوتے ہیں تو ایک رات کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کچھ مدت کے ساتھی ہوتے ہیں سب ہیں سکی بات کے ساتھی یہ سب جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں یہ سب سکی بات کے ساتھی ہیں خوشی کی بات کے ساتھی ہیں یہ خوشی کے موقع پر انسان ناشتہ کتہ ہے تو اسی کو بیان کر رہا ہے شاہر کہ ناج گیت ایک رات کے ساتھی سب ہیں سب کی بات کے ساتھی یہ ناج گانا جو ایک رات کے ساتھی ہیں اور یہ سب سب کی بات کے ساتھی ہیں سنگت کے سامان ہمارا منمورک نادان سنگت کہتے ہیں ساتھ تو سنگت کے سامان یہ ایک ساتھ رہنے کے سامان ہے ناج اور گیت اور ہمارا منمورک نادان اور ہمارا دل جو ہے وہ نادان ہے بے عقوف ہے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے سنگت اصل میں وہ بھی جب باجہ بجانے کے لیے جب ساز بجانے کے سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور رول وغیرہ بجایا جاتا ہے وہ سنگت بھی مراد ہے کہ سب ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں لیکن سنگت ایک عام معنی کے حساب سے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جو ناجگانہ ہیں یا خوشی کے موقع پر جو کھیلنا کودنا ہوتا ہے یہ سب سنگت کے سامان ہیں سب ایک ساتھ رہنے کے سامان ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ ہمارا منمورک نادان ہمارا دل نہ سمجھ و نادان ہے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے بوجھ بوجھ حلقان ہمارا منمورک نادان گیان دھیان کی راہ نہ سوجے علم اور غور و فکر کا راستہ راہ نہ سوجنا یعنی راستہ نہ سمجھنا ترکیب پتانا چلنا تو گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے تو شاعر کریں گے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے کہ ہم کو علم اور غور و فکر کا کوئی راستہ نہیں ملتا یعنی ہم کو ہم سوچ غور و فکر کرنے کے بعد بھی اور علم اور غور و فکر کرنے کی کوشش کے بعد بھی جو ہم کو کوئی راستہ نہیں سوچتا کس چیز کا راستہ نہیں سوچتا ایک پہلی کیسے بوجھے ایک ایسی پہلی ہے جس کو ہم بوجھ نہیں پا رہے ہیں جس کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں یعنی علم اور غور و فکر کے باوجود ہم کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے بوجھ بوجھ ہلکان شاعر کہتا ہے ہم بوجھ بوجھ کے اور اس کو حل کر کے پریشان ہو گئے ہمارا دل اس کو حل کرتے کرتے پریشان ہو گیا لیکن ہمارا دل اس کو حل نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کہ ہمارا دل جائے وہ نہ سمجھ ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ احسان سی ایک نظم جس میں شاعر نے زندگی کی حقیقت